بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں فرنچ ٹوست تو اس کے لئے میں نے لئے ہیں یہ چار پیس بریٹ کے لئے ہیں اور دو بڑے ڈبل یہ ہے ٹیبل سپون وہ لئے ہیں ڈھائی ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون سے زیادہ ہیں اور میٹھا اپنی پسند سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ لئے ہیں میں نے دو ایکس یہ دیسی ایکس ہیں یہ تھوڑے سائز میں چھوٹے ہیں دو لئے ہیں میں نے اور یہ آدھا کپ میں نے ملک کا لیا ہے دودھ کا لیا ہے تو ہم آج بناتے ہیں فرنچ ٹوست یہ اکثر ہم لوگ صبح کے ٹائم بنا کر ناشتے میں کھاتے ہیں مگر میرے گھر میں ناشتہ کے وقت یہ صبح میں نہیں کھاتے ہیں یہ اکثر شام میں کھاتے ہیں تو میں ابھی یہ شام کی چائے کے ساتھ انجوئے کرنے کے لئے بنا رہی ہوں تو دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو یہ چینی گھل چکی ہے اس میں میں انڈا ایک ایک کر کے دیکھ کر ڈالوں کیونکہ دیسی انڈے اکثر خراب ہو جاتے ہیں نکلتے ہیں یہ دونوں بلکل سہی نکلے ہیں اب میں اسے بیٹ کر دوں گی میں نکلیں ایک ہمیں 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 گھی ڈال دیا ہے وہ ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے گرم ہو رہا ہے آپ گھی میں بنائیں اسے یہ بناسپتی گھی میں بنا سکتے ہیں ویسے میں تو اکثر دیسی گھی میں بناتی ہوں کیونکہ مجھے دیسی گھی کا ذائقہ زیادہ اچھا لگتا ہے آپ چاہیں تو اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے مگر زیادہ لذت دیسی گھی میں آتی ہے میں نے اس میں اتنا گھی ڈالا ہے کہ یہ سارے جو پیس ہیں شیلو فرائی ہوں ڈیپ فرائی نہ ہوں بس شیلو فرائی کرنا ہے زیادہ ورنہ یہ زیادہ اپنے اندر بریڈ ہوتی زیادہ اپنے اندر جبز کر لیتی ہے اوئل کو یا گھی کو اس واجہ سے شیلو فرائی کرنا زیادہ بہتر میرا فرائی پین چھوٹا ہے تو میں دو دو کر کے بناوں گی یہ کلر آ گیا ہے بس اتنا ہی چاہے تھا زیادہ بلیک نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی بس اتنا چاہے اب یہ نکال دوں گی میں دوسرے ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں یہ بنکے بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت مزیدار اور بہت اچھے لگتے ہیں ہم شام کی چائے کے ساتھ اسے یوز کرتے ہیں صبح بھی یوز کرتے ہیں جسے دل کرے وہ بنا کر یہ کھا سکتا صبح میں بھی اور شام میں بھی چائے کے ساتھ اور یہ بولتے ہیں یہ میں نے دو دیزائن سے یہ کٹ دیئے ہیں آپ جس طریقے سے بھی کٹنا چاہے چار پیس کرنا چاہے میں نے دو 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 دیزائن سے پیس بنا دیئے ہیں آپ چار پیس بنانا چاہے چار پیس بنا لیں اور بہت اچھے لگتے ہیں بہت ذائقے دار لگتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپ پسند آئے گی اور آگے پھر دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ